ٹیپو سلطان کو سپرد خاک کرتے وقت ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں بہت کم مسلمان جانتے ہیں ٹیپو سلطان پر ہر طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی ایسے میں سلطان کے ایک خادم جس کا نام راجہ خان تھا نے آواز لگائی حضور اگر اب بھی آپ ہتھیار ڈال دے اور گرفتاری دے دے تو دشمن آپ کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ کی جان بخش دے گا یہ الفاظ سن کر سلطان جلال میں آگئے گسے کی حالت میں راجہ خان کی طرف مڑے اور گرج کر بولے میرے نردیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ٹیپو سلطان کا کہا ہوا یہ فکرہ ایک حقیقت بن گیا اور پوری دنیا اس فکرے کے اثر کو مانتی ہے جب ٹیپو سلطان کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا تو اچانک بجلیاں کڑکیں غرج چمک اور کڑک کے بعد اچانک بارش ہونے لگی ادھر انگریج سپاہی سلطان کو آخری سلامی کے طور پر ہوا میں فائر کر رہے تھے لیکن آسمانی کڑک کی آواز میں فائروں کی آواز دب گئی موسم بارشوں کا نہیں تھا لیکن آسمان بھی برس رہا تھا حضات کے وقت بجلی انگریجی کیمپ پر گری اس سے دو انگریجی سپاہی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے گھروں میں بند لوگوں پر بھی اس محول سے لردہ تاری ہو گیا بادلوں کی ہولناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے دریائے کعوری میں بھی تاغیانی آگئی خود سرننگا پٹم میں رہنے والے بڑے بڑوں نے کہا دریائے ویر میں ایسی تاغیانی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد برے سگیر میں غلامی کا دور شروع ہو گیا مسلمانوں نے اپنا تشخص بڑی تیزی سے کھونا شروع کر دیا تھا فتح علی ٹیپو علم روف ٹیپو سلطان دس نومبر ستارہ سو پچاس کو محسور میں پیدا ہوئے انہیں ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاوں کا سمر کہا جاتا تھا اس لیے ان کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا پانچ سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تلیم کا انتظام کیا گیا پانچ سال کی عمر ہی میں ہیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی مارکیں سر کر لیے اور سات دسمبر سترہ سو بیاسی عیسوی کو ہیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئیں ٹیپو سلطان کی ممکلت میں جس قسم کی انتظامیاں اور افواج تھی اس کی سبی دات دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے خاص طور سے فوج کی تربیت پر ان کی گہری نظر رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مزائل ٹیپو سلطان نے ہی اجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال نے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسائی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا تھا ٹیپو سلطان نے صرف اٹھالیس سال کی عمر پائی اور سترہ برسوں تک حکمرانی کی لیکن ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی درستان زکم کر دی انگریز جان چکا تھا کہ وہ ٹیپو سلطان کو شکس نہیں دے سکتا اس لیے اس نے گدار ڈھونڈے جنہوں نے انگریزوں کی مشکلات آسان کر دی پھر چار مئی ستنہ سننانوے کا دن بھی آ گیا جس دن ٹیپو سلطان کو شہادت ملی اس دن ٹیپو سلطان نے ممول کے مطابق فجر کی نماز مسجد آلہ میں ادا کی فجر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد سلطان اپنی آخری تیاریوں کا اجازہ لے رہے تھے کہ چند نجومی اندر داخل ہوئے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آج کا دن آپ کے لئے اچھا معلوم نہیں ہو رہا سلطان ایک عالم دین تھے وہ جانتے تھے کہ بزاتے خود دن اور رات میں اللہ نے کوئی خرابی نہیں رکھی اچھا برا جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہے پھر حدیث کی روشنی میں سلطان یہ بات بھی جانتے تھے کہ صدقات اور خیرات آنے والے مسائب کو ٹالتے ہیں اس لئے انہوں نے اسی وقت قیمتی ہیرے جوہرات اور خوب صورت ہاتھی اور دو سو روپے نگت خیرات میں دے دیئے ان چیزوں کے علاوہ کچھ بیل بھینسیں بکرے اور کپڑے وغیرہ بھی فقرہ اور مسکینوں میں تقسیم کیے ٹیپو سلطان تریخ اسلام کا وہ لا زوال کردار ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازان رہے گا مسلم ورخ سچ لکھتا ہے کہ حضرت اقبال کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان شہید اس کا بہترین نمونہ ہے تریخ عالم شاید ہی اس مسلم سلطان کی کوئی مثال یا نظیر پیش کر سکے ٹیپو سلطان شہید نہ صرف ایک مرد مجاہج تھا بلکہ حقیقی معنی میں حضرت اقبال کا وہ مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی ایک جرد سپاہی اور بہترین سپاہ سلار بھی تھا اور ایک بہترین حاکم منتظم بھی ایک تجربہ کار سیاستدان اور غیر ممولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما بھی تھا اور عوام دوست قائد بھی سلطان حیدر علی کے وفات کے بعد جس وقت انان حکومت ٹیپو سلطان کے ہاتھ آئی امت مسلمان کا شریضہ بگھر رہا تھا اور مسلمانان نے ہند تقسیم ہو رہے تھے ٹیپو سلطان نے ایک جانب اپنی پوری توجہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین الاقوام ہند پر مرکوز کی تو دوسری جانب ملک کی سنت اور حرفت پر بھی بھرپور توجہ دی سلطان کی یہیں عظائم اور عادے تھے جنہوں نے سلیبی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس مسلم سلطان کا مخالف بنا دیا اور اسی مخالفت نے اس کو تمام عمر جنگوں میں مصروف رکھا مگر باوجود اس کے سلطنات خدادار محصول نے سنت و حرفت اور دیگر فنون میں جو ترقی کی وہ محصول کو کبھی دوبارہ حاصل نہ ہو سکی